بسم اللہ الرحمن الرحیم تفہیم دین کی اس بسم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ عبدالقوی لقمان صاحب جو کہ معروف علمی شخصیت ہے تو آئے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے السلام علیکم شیخ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے جو کہ ہمارے لئے یقیناً بہت ہی باعی سے مسرط ہے لہذا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جزاکم اللہ خیر اللہ یبارک فیکم محترم ناظرین جہاں تک تعلق ہے آج کی اس نشست میں موضوع گفتگو کا تو حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت ہی کمزور مخلوق ہے اور اس دنیا کی چند روزہ عارضی و فانی زندگی میں یہ کمزور مخلوق یعنی یہ انسان اسے قدم قدم پر اللہ کی طرف سے خاص فضل و کرم کی انتہائی شدید ترین ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے انسان کو جا بجا متعدد مواقع پر یہ تعلیم دی گئی ہے اور اس بات کی تاقید و تلقین کی گئی ہے کہ اے انسان تم زندگی کے اس سفر میں ہمیشہ اللہ سے اپنے لیے فضل و کرم کے طلبگار بنے رہو تو آئیے آنس کی اس ملاقات میں اسی سلسلے میں یعنی انسان کے لیے اللہ کے فضل کی ضرورت و اہمیت اس بارے میں رہنمائی حاصل کی جائے مہمان کی زبانی محترم ارشاد فرمائیے گا کہ انسان کے لیے اس کے خالق و مالک یعنی اللہ عزب و جل کی طرف سے مہربانی اور فضل و کرم اور لطف و عنایت کی ضرورت و اہمیت بارک اللہ فیکم الحمدللہ و قفا و سلام علی عباده اللذی نصطفا اما بعد جیسا کہ شیخ آپ نے یہ فرمایا کہ انسان حقیقتاً دیف البنیان ہے اور ہر لمحہ اپنی زندگی میں وہ اللہ کا محتاج ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو اسی میں انسان کی بلائی بھی ہے بہتری بھی ہے اسی کا ہی وہ سوال کرتا رہے کیونکہ اللہ کی جو صفات ہیں لا محدود ہیں لئیسا کمثل شیعن ولہ المثل الاعلا اور اس کے جو نام ہیں ولہ الاسماع الحسنہ ان میں جو صفات وہ واضح نشاندی اس بات کی کرتی ہیں کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور مخلوق ہر دمہ اور ہر لمحہ اس کی محتاج اور ضرورت مند ہے تو اللہ کا گداغر اور فقیر بننا ہی اس میں تعبدی ایک تقاضہ بھی ہے کہ انسان اس کا فقیر اور محتاج رہے اس کا عبادت گزار بندہ رہے اور اللہ اس کو نوازے اب آپ نے جو بات جس طرح توجہ دلائی وہ یہ کہ اللہ صاحب فضل ہیں صاحب کرم ہیں صاحب جود و سخاہ ہیں کوئی شک نہیں اس میں آپ کی اللہ کی ایک ایک صفت اور نام جو ہے وہ اس کی جو صفات ہیں اور اس کے اندر جو معانی و مفاہی ہی میں وہ مترشے کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے خاص طور پر فضل اور اس کا کرم اس کا انسان جو ہے وہ محتاج ہے اور اللہ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں جا بجا اور یہاں میں احران ہوں کہ ترجمہ کر دیجئے بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرم کرنے والا ہے تو یہاں انناس کے الفاظ جو ہیں وہ قابل غور ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صاحب ایمان کے لیے صاحب فضل ہے یا یہ ہے کہ متقین کے لیے پریزگار کے لیے نہیں بلکہ جتنی بھی اس کی مخلوق ہے سب کے لیے بلکہ ایک دوسری جی کا پر تو فرمایا کہ اللہ تو سارے جہانوں کے لیے فضل والا ہے تو اب جب یہ پورے جہان اس میں ہر قسم کی مخلوق آ جاتی ہے جیسا کہ وہ رحمت اس کی آرے کو محیط ہے اس لئے اللہ کا فضل بھی تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے اپنا تگو دو بھی کریں محنت بھی کریں کوشش بھی کریں تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس یقیناً اللہ تو لوگوں پر بڑے ہی فضل و کرم والا ہے پھر فرمایا کہ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین اللہ تو تمام جہان والوں کے لیے بڑا ہی مہربان ہے فضل و کرم فرما تھا تو یہ فضل و کرم تو سب ہی کے لیے کہ اللہ کی طرف سے فضل و کرم نہ ہو تو کیا مؤمن کیا کافر کیا متقی اور کیا فاسق و فاجر ایک سانس لینا بھی نصیب نہ ہو سکے لیکن اللہ کی طرف سے ایک خاص فضل و کرم ہے جو کہ اہل ایمان کے لیے تو اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا اور اس فضل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم فکر و جستجو کیا کریں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا دوسری جگہ یعنی عام لوگوں کے لیے صرف فضل مؤمنین کے لیے فضلًا كبیرًا تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا اس آیت کا ترجمہ فرمائیے گا بارک اللہ فیکم تو اللہ رب العالمین کا یہ فضل وہ صرف اپنی آپ کی ذات کے لیے نہیں ہے اس لیے کہ وہ اللہ مستغنی ہے ان چیزوں سے وہ ہے ہم محتاجوں کے لیے جو کمزور ہے مخلوق تو اس لیے اللہ نے فرمایا اپنے پیغمبر کو کہ من اہل ایمان کو لوگوں کو خوشخبری دے دو کہ میں صاحبِ فضل ہوں اور میں آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوں تو اس فضل سے اپنے دامن کو بھر لو معمور کر لو بھرپور کر لو تو اس سے محروم رہنا جو ہے بہت بڑی بدبختی اور محرومی ہے تو فرمایا بل ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَأَلَّمَكَ مَا لَبْدَكُنْتَ عَلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهَ لَيْكَ عَظِيمًا تو ہم یہ چاہیں گے کہ سب ہی کے لیے اللہ کا فضل یہ فرمایا ایمان والوں کے لیے صرف فضل نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا فضلاً کبیراً کہ بڑا فضل یعنی ایک تو فضل ہے سبی کے لیے لیکن ایمان والوں کے لیے صرف وہ فضل و کرم نہیں ہے جو سبی کے لیے بلکہ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا اہلِ ایمان کو یہ خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے بہت بڑا فضل ہے اور فضلِ عظیم کے بھی الفاظ آئیتے ہیں جگہ پہ تو یوں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف سے صرف فضل و کرم ہی نہیں بلکہ بڑے فضل کے طلبگار بنے رہے بلکل جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ میری رحمت نے تو ہر چیز کو گھیر رکھا ہے لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ میں اسے لازم قرار دے دوں گا اپنی رحمت کو تو ان لوگوں کے لئے بطور خاص جو اللہ سے درتے رہتے ہیں تو ان کے لئے جو متقی ہیں اللہ کی طرف سے رحمت مزید بہت بڑھی ہوئی ہے تو یہی معاملہ یہاں ہے کہ فضل اللہ کی طرف سے سبھی کے لئے ہے لیکن اہلِ ایمان کے لئے بطور خاص فَضْلًا كَبِيرًا بہت بڑا فضل ہے تو فضل سے کیا مراد ہے اس کے مفہوم میں کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں مَثَلًا وَاتَّبَعُ رِضْوَانَ اللَّهُ تو اس بارے میں کچھ فرمائیے ہاں جی جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ اب فضل جب اتنا ہی انسان کے لئے کے باعث برکت ہے فائدہ مند ہے تو اس سے مراد کیا ہے تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ فضل والے ہیں تو اس سے عام مانا مراد مفہوم جو سمجھ میں آتا وہ یہی ہے کہ اَيْ جُودُهُ وَقَرَمُهُ وَاعِسَانُهُ یعنی اس کا کرم اس کا عیسان بندے پر اس کے جو عامات ہیں نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں میں جو ایمان ہے عقیدہ ہے درست جو سر فیرست ہیں یہ ساری چیزیں اگر بندے پر اللہ کی طرف سے ہیں تو اللہ کے فضل سے وہ شخص جو ہے وہ مفضول یعنی اللہ فضل کرنے والا ہے اور وہ صاحب فضل ہے یعنی اگر کسی کو کوئی نعمت نصیب ہے تو گویا یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے فضل ہے تو قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت جس میں نعمت اور خیر کے لیے بھلائی کے لیے فضل کا لفظ استعمال کیا ہے بلکل بہت ساری آیات ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ بات میں آپ سے بات کروں ایک سورہ جمعہ میں آتی ہے ذالکا فضل اللہ یوتی امیشا واللہ واسعن علیم یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے بڑے فضل والے ہیں تو اب اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے جو فضل کیا ہے اپنے بندوں پر یا جو کرتے ہیں دوست میں ایک تعایت کریمہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ضرر یا تکلیف پہنچے اللہ کی جانب سے تو اس کو کوئی ختم نہیں کرنے والا نہ کوئی کر سکتا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ کا فضل ہے وہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ يُرِذْكَ وَإِنْ يُرِذْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَوْدَ لِفَدْلِهِ اگر اس ضرر یا تکلیف کے مقابلے میں اللہ کوئی بلائی کا بہتری کا خیر و برکت کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اس اللہ کے فضل کو آپ سے کوئی روکنے والا نہیں ہے نہ کوئی توڑنے والا ہے يُسِبُ بِهِ مَنْ يَشَعُ مِنْ عِبَادِهِ اللہ جی سے چاہتے ہیں اپنے فضل سے اپنے بندوں کو نوازتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِمُ اور وہ بڑا غفور اور میرمان گویا اس آیت میں تذکرہ فرمایا گیا وَإِنْ يُرِذْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَوْدَ لِفَضْلِهِ اے انسان اللہ اگر تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اللہ کی طرف سے آنے والے اس فضل کو کوئی روک نہیں سکتا تو بھلائی کے لیے فضل کا لفظ قرآن کریم میں استعمال کیا گیا تو گویا انسان کو جتنی بھی خیر جتنی بھی بھلائیاں وہ جس شکل میں بھی ہو اگر وہ اللہ کی طرف سے نصیب ہیں تو فضل کا ایک معنی وہ مفہوم یہ ہو گیا یعنی انسان کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور احسانات جو بھی نعمت ہو صحت کی نعمت ہے رزق کی نعمت ہے اولاد کی نعمت ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ گویا انسان کے لیے فضل ہے اللہ کی طرف سے اور یہ تو تذکرہ ہو گیا کہ دنیاوی نعمتیں جو میسر ہیں یہ فضل ہیں اللہ کی طرف سے اسی طرح آخرت میں جو عذر و ثواب کا معاملہ ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں تو انہیں بھی فضل کہا جائے گا جی سب سے بڑا فضل تو یہی ہے انسان کے آخرت کی کامیابی اس آیت کا ترجمہ فرما دیجئے جی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ وہ لوگ جو کہ ایمان کی نعمت سے بہرہ بار ہیں یہ سب سے بڑا ویسے فضل ہے اللہ کا ایک انسان پر کے اس ہے بے ایمان ہے اور اس کے ہوتے وہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو فَيُوَفِّهِ مُجُورَهُمْ اور پھر اس ایمان کے مطابق اللہ نے اس کو توفیق دیا کہ وہ نیک عمال بھی کرتا ہے نیک عمال سے مراد وہ اطاعت ہیں اللہ کی فرما مرداری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاشاری اور اطاعت گزاری یہ ساری چیزیں یہ بھی اللہ کے فضل میں سے من جو ملا اب اس اللہ کے فضل جو کہ ایمان اور عمل صالح ہے اس کا اس دنیا میں جو اس کو ملا فضل تو اس کا جو اپنا نتیجہ ہے جو ریزلٹ ہے وہ آخرت میں نا ختم ہونوالی زندگی میں فَيُوَفِّهِمْ اُجُورَهُمْ وَيَدِدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اللہ کا ملحاکمین اس کے عجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا یہ اس کا فضل و کرم ہے اگر وہ چاہے تو روک بھی دے نہ بھی دے اللہ ہونے پورا مکمل ثواب عطا فرمائے گا بلکہ مزید اپنے فضل و کرم سے اور بھی عطا فرمائے گا وَيَزِيدُ مِنْ فَضْلِهِ تو گویا ہم نے دیکھا ان دونوں آیتوں میں کہ پہلی آیت میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ دنیا میں انسان کو جو بھی خیر جو بھی نعمت نصیب ہے وہ اللہ کی طرف سے فضل و کرم ہے اور اس کے بعد یہ کہ آخرت میں بھی انسان کو جو عجر و ثواب اللہ کی طرف سے نصیب ہوگا تو وہ بھی گویا کے فضل ہے ایک جلک جو ہے وہ یہ قرآن مجید کی آیت ہم یوں پیش کر سکتے ہیں کہ من جا بالحسنت فالواشروم فالحہ من جا بسیعت فلائی جزائی اللہ مسلا محترم ناظرین فلحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ کے رہیے گا محترم ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائے جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی شیخ وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ انسان کے لیے قدم قدم پر اس دنیا کے چند روزہ سفر میں یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک سے اپنا رشتہ اور تعلق جوڑ کر رکھے اور یہ کہ وہ اس سے اپنے لیے فضل و کرم کا سوالی بنا رہے گی تو اب اس سلسلے میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اللہ کی طرف سے فضل و کرم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا دین اسلام میں ہمیں اس کے لیے کیا طریقے بتائے گئے ہیں شیخ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی گفتگو کی کہ ہما وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا سوالی رہے اللہ کے دربار میں اس سے طلب کرتا رہے مانگتا رہے تو من جملہ اللہ کے وہ جو انعامات ہیں اس کی نعمتیں اس میں سے ایک فضل بھی ہے تو اس سلسلے میں سب سے بڑی مؤثر افیکٹیو چیز جو ہے وہ دعا ہے ایک تو وہ انسان اللہ سے ہما وقت دعا کرتا رہے کہ اللہ مجھے یہ اپنا فضل اور کرم یہ مرحمت فرما تو دعا ایک جو خود بھی ایک عبادت بھی ہے اور ابیاء وقت ایک طلب بھی ہے اور بندگی بھی ہے اس کا احزار بھی ہے اور پھر دعا جو ہے اس کے یہ احسارات ہیں کہ وہ اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کو لا يرد القضاء الا الدعاء تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں خود یہ فرمایا ہے جیسا کہ وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَنَلِيمَةِ کہ اللہ سے اس کا فضل طلب کیا کرو اس لیے کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں ان کا علم محید ہے کہاں سے انسان کو کب اور کیسے کس طرح زیادہ فضل اور کرم عطا کر سکتا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اللہ ان سفات سے متصف ہے قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ یعنی کہہ دو کہ یہ فضل جا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اسی لیے یہ دعا جو ہے چلتے اُڑتے بیٹھتے بلکہ جب مسجد میں انسان جاتا ہے تو جابتے ہوئے ایک دعا کرتا ہے میں تو اس سے طلب گار ہوں فضل کا تو ایک سب سے پہلے تو دعا ہے کہ انسان دعا کرے دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعابت اللہ کی اطاعت و فرمہ برداری اور نیک عمال یہ کہ قیامت کے دن انسان کو ایک تو انبیاء کی رفاقت نصیف فرمائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اس کو منور فرمائیں گے اور یہ فضل و کرم عطا فرمائیں گے جس میں اس چیز کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمہ برداری اللہ کے دین پر عمل اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و تعليمات کی تعمیل کہ انسان خود کو اللہ کی مرضی کے مطابق تو بنائے پہلے پہلے انسان اللہ کی بات مانے بعد میں یہ توقع رکھے کہ اللہ میری فریاد سنے گا میری مانے گا یعنی پہلے انسان اللہ کی بات مانے جی بعد میں اللہ سے یہ خواہش رکھے گے یا اللہ تو میری سن لے میری مان لے پہلے خود تو مانے اللہ ہے یہ بڑا حمول رکھتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبَ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے جب میرے بارے میں یہ دریافت کریں کہ میں کہا ہوں اللہ کہا ہے اللہ اپنے بندوں سے قریب ہے یا دور ہے یا کہا ہے سنتا ہے یا نہیں سنتا تو آپ انہیں یوں جواب دے دیجئے کہ فَإِنِّي قَرِيبَ یقیناً میں تو بہت ہی قریب ہوں تم سے اجیب دعوت الدع اذا دعانی جب کوئی دعا مانگنے والا پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا اس کی فریاد اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں لیکن فَلْيَسْتَجِبُوا لِي بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات بھی مانیں تو اس لیے پہلی بات اس سلسلے میں کہ سوال آپ سے ہم نے یہ کیا کہ اللہ کے فضل و کرم کی جب اتنی بڑی اہمیت ہے اس کمزور انسان کے لیے تو اب اس فضل و کرم کو ہم کیسے حاصل کر سکیں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے جواب میں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے پہلے ہم ان کی بات مانیں بعد میں یہ امید رکھیں کہ اللہ ہماری دعا سنے گا قبول فرمائے گا پہلے ہم خود کو اس قابل بنائیں کہ اللہ کا فضل ہمیں نصیب بارک اللہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور ایسی بات کا اظہار اس آیت کریمہ بھی بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا فرمائیں تو استجیب وہی احفل استجیب لی وہی معنی ہے بالکل تو ہم یہ چاہیں گے تاکہ اس سلسلے میں مزید قدم بقدم قرآن کریم اور آیات احادیث اور یہ کہ آیات احادیث کی روشنی میں استدلال ہو اور بات واضح ہو جائے جب یہ گفتگو کی گئی کہ اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوئی اطاعت کرے گا تو اسے اللہ کی طرف سے فضل نصیب ہوگا یہی معنی بیان کیے گئے ہیں نہایت صاف صاف اس آیت میں وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ تو یہ آیت اور اس کا ترجمہ اور تشریح مبارک اللہ فیکم تو یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ ہمیں اس تعلیم دے رہی ہے جس کے معانی یہ ہیں وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَالَّذِينَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِّيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور رسول کی تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو مُنْ اَمْ عَلَيْهِم یعنی جن کا ذکر اللہ نے سورہ فاطمہ بھی کیا اَنْ عَمْ تَعْلَيْهِم یعنی جن پر اللہ کا انعام ہے خاص اور وہ اللہ نے آگے انعام یافتہ لوگوں میں سے ذکر بھی کیا ہے جو سر فیرست ہیں پرومیننٹ لوگ ہیں اللہ کی بارگاہ میں فرمایا اَنْ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِم سَرِ فَرِسْتَ اَفْدِلِسُ مِنَ النَّبِيِّينَ نبیوں کے ساتھ رفاقت وَالصِّدِّقِينَ اور جو سچے ہیں سچائی کے خوگر ہیں وَالشُحَادَاء اور شہادت اس کا بھی آپ مقام اور مرتبہ دیکھتے ہیں شہید کا کیا ہے وَالصَّالِحِينَ اور نِكُوْكَار وَحَسُنَ اُلَائِقَ رَفِيقَ اور بعد میں اللہ نے یہ فرمایا کہ کیا ہی امدہ رفاقت ہے ان لوگوں کی ان لوگوں کے ساتھ اگر آپ کا نصیب ہو جائے تو یہ کتنا بڑا ہی نام ہے ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهُ یہ ہے اس کا سمراصل اِنڈ قرآن حکیم میں اس آیت کا کہ یہ اللہ کا فضل ہے اصل یہ ساری چیزیں اللہ کے فضل کے ہی نتیجے میں تھی وَقَفَا بِاللَّعِلِيمَ اللہ کافی ہے اور جاننے والی کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ نے احسان فرمایا یعنی انبیاء اکرام اور صدیقین اور شہدہ اور صالحین آخر میں یہ فرمایا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے بلکہ تو سوال یہ تھا کہ اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کریں جواب اس آیت میں دے دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے فضل یہ ہے کہ تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تو ہم تمہیں ایسا ایسا مقام و مرتبہ حطا کریں گے تو یہ فضل ہے تو گویا یہ پہلی بات ہوگی اور اس کے بعد قرآن کریم میں ہمیں ایک آیت میں یہ بات نظر آتی ہے کہ پھر اس کے بعد اس آیت میں آخر میں یہ فرمایا ان لوگوں کو اللہ خاص فضل و کرم سے نوازے گا کن لوگوں کو اس آیت میں کیا فرمایا گیا اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو یا ایوہن ناسو قد جاکم برحان من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل آگئی ہے روشن اور واضح دلیل وَأَنزَلْنَا عَلِيكُمْ نُورًا مُبِينًا اور تمہاری جانب ہم نے نور کو اتارا ہے جو کہ وہ بھی واضح ہے کھلا ہے تو فَأَمَّلَّذِنَا اب یہ نورِ ہدایت یا روشنی آ جانے کے بعد وہ لوگ جو کہ اس کو قبول کرتے ہیں آمانوں ایمان لاتے ہیں بِاللہِ اللَّهِ پر وَعْتَسَمُوا بِهِ اور اس کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں تمسک تھامے رکھتے ہیں فَسَا يُدْخِلُهُمْ تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو اس کا عجر اور ثواب نوازیں کہ اسے عطا کریں گے کس انداز سے فَسَا يُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتٍ ایک تو اللہ کی رحمت انہیں نصیب ہوگی اپنی جانب سے اللہ عطا کریں گے وَفَضْلٍ اور اللہ اپنی جانب سے فضل عطا فرمائیں گے تو سیعتِ کریمہ میں بھی فضل کا ذکر ہوا رحمت کے ساتھ گویا کہ رحمت کا بھی تقاضہ ہے کہ فضل انہیں ملے تو یہ دونوں الفاظ آسا تھا تو اس آئے سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے نوازے گا اگر تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ زندگی کے ہر قدم پر تھامے رکھو گے تو ایک طریقہ یہ ہو گیا اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کا کہ ہم اللہ کی کتاب کو تھامے رکھیں مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اسی طرح قرآن کریم میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ توبہ و استغفار کی کسرت اور احتمام و التزام اگر کیا جائے گا تو یہ خوشخبری دی گئی کہ اللہ کی طرف سے فضل نصیب ہو سکے گا تو اس بارے میں ارشاد فرمائی گا جی تو استغفار اس آیت میں اس پر انگیخ دلائی گئی ہے کیونکہ استغفار کا معنی صرف یہی نہیں کہ آپ کے گناہ معافہ ہوں استغفار کے اور بھی بہت سارے اس کے ساتھ اس کے اپنا فوائد بھی ہیں اس کے فضائل بھی ہیں رحمت اللہ الرمین سو سے زیادہ مرتبہ آپ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے اور توبہ بھی کرتے تھے اللہ ہر تکلیف سے اس کو نجات دیتے ہیں اور ایسی جگہ تیز رزق دیتے ہیں جس کا کوئی ان کو اس کو گمان نہیں ہوتا تو استغفار کیا آپ نے یہ ہے کہ اس کے اپنا فوائد ہیں سمرات ہیں یہاں اس آیت میں اللہ نے جو سمرہ بیان فرمایا ہے وہ وہی جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ کیا ہے کہ ابان استغفرو رباکو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو کرتے رہو چھوڑو نہیں ثم توبو علیہ اور تائبی ہو کیونکہ انسان ہر لمحہ لگزش توبہ کرتے رہو ہر لمحہ لگزش نسیان اس کا وہ خوگر ہے تو اسے درورت ہے اللہ حکم الحاکمی نے جو مستحر وقت دیا ہے اس میں بھی اللہ آپ کو فائدہ عطا فرمائیں گے اور خوب اللہ کی نعمتوں سے تم مستفید ہوگے دنیا میں یہاں یہ آخر میں آیت کا جو آیت مبارکہ کا جو اختتام ہے وہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ فرمایا ہے کہ اللہ پھر اس کو فضل اپنا جو فضل ہے جو صاحب فضل ہے وہ اپنے بندے کو فضل عطا کرے گا اور اس سے براد یہاں کو قائد نہیں ہے دنیا میں بھی فضل ہے آخرت میں بھی فضل ہے پہلے یہ کہ دنیا میں بھی فضل نصیب ہوگا کہ جب تک دنیا میں تمہاری زندگی ہے ایک مخصوص مدت تک پھر مزید یہ کہ آخرت میں بھی بے حد و حساب اللہ کی طرف سے فضل و کرم نصیب ہوگا تمہیں اگر تم ہمیشہ توبہ اور استغفار کا احتمام اور پابندی کرتے رہو گے تو اس سے یہ بات قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں صاف صاف ہمیں معلوم ہوئی کہ ہمیں اگر اللہ کی طرف سے فضل و کرم اور مہربانی اور رحمت کی طلب ہے تو بکسرت استغفار کیا جائے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اعتوب الی استغفر اللہ العلی العظیم اللہ لا الہ الہ والحی القیم و اعتوب الی تو بکی بھی ساتھ الفاظ ہیں رب اغفر لی و تب علی انکہ انت تواب الرحیم اس طرح جو بھی جتنے بھی الفاظ اور عبارات اس سلسلے میں بارد ہوئے ہیں الغرص اگر کسی کو عربی یاد نہیں ہے یہ الفاظ یاد نہ ہو تو یا اللہ مجھے معاف فرما دے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تو مجھے بخش دے میری مغفرت فرما دے تو کوئی بھی الفاظ ہو کسی بھی زبان میں ہو الغرص انسان کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ اللہ سے اپنے لئے معافی کا طلبگار بنا رہے کسی بھی زبان میں ہو اور کوئی بھی کلمات و عبارات ہو تو انشاءاللہ دونوں جہانوں میں اسے اللہ کی طرف سے خاص فضل و قرم نصیب تو فی الحال ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا محترم ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچائے جائے اپنے مہمان کی زبانی محترم وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ زندگی کے اس چند روزہ سفر میں یہ ابن آدم یہ کمزور مخلوق یعنی یہ انسان اسے ابتداء سے انتہا تک ولادت سے وفات تک پیدائش سے اپنی موت تک ہر معاملے میں ہر مرحلے پر زندگی کے ہر موڑ پر اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کاش اللہ کی طرف سے مجھے فضل و کرم نصیب ہو سکے ہر معاملے میں تو اس مقصد کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جائے گا تو پہلی بات تو یہ کہ انسان اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے اللہ کا بندہ بن جائے پھر یہ امید رکھے کہ مجھے اللہ کی طرف سے فضل و کرم نصیب ہوگا اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ توبہ کرتا رہا کریں توبہ استقفان اس کے بعد ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ صرف زبان سے توبہ کافی نہیں بلکہ عمل صالح جس قدر ممکن ہو اچھے کام کیا کریں اس بارے میں کچھ فرمائیے گا تو نیک عمال جو ہیں وہ مومن کا ظاہر سرمایہ ہے اس خاص طور پرس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ہر حال میں وہ نیک عمال کا احتمام کرے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی طلب میں قرآن مجید نے بار بار اور کئی ایک مقامات پر اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اور من جملہ ان آیات میں سے اللہ کا یہ بھی ایک فرمان ہے کہ والذین آمنوا وعملوا السوالحات فی روضات الجنات کہ وہ صحب ایمان جو کہ نیک عمل بھی کرتے ہیں وہ جنتوں کی کیاریوں میں سے یا علاقوں میں یا جنت کی باغوں میں بہاروں میں ہیں لَهُمَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے اپنے پروردگار کہ ہاں یعنی اللہ میں میزبان ہیں اور یہ میزبان اللہ میزبان ہے اور یہ میمان ہوں گے تو اس جنت میں ان کی میزبانی کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں جو وہ چاہیں گے سب ہی کچھ ہوگا ایک تو چیز ہوگی جو کہ میزبان کی مردی کے مطابق ہوتی ہے لیکن بس اوقات میمان جو ہے وہ شرم سے کچھ بات کہہ نہیں پاتا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھانے پہ لیکن یہاں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے وہ چیز تیار کریں گے جو وہ چاہتے ہوں گے اب یہ جو اصل جو مقصد ہے اس کے حصول کا وہ اللہ کا فضل و کرم یہ ساری چیزیں اللہ کے فضل و کرم کا ہی تقاضہ کرتی ہیں تو آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ عام فضل بھی نہیں کیونکہ جب جنت میں پہنچ گئے ہیں دنیا میں جتنی بھی نعمتیں پالے وہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں پائی جانے والی نعمتوں سے بارل بڑھ کر نہیں ہے اس کے برابر بھی نہیں اس کی تو چیز ایک الگ ہی ہے دنیا کی نعمتیں جنت کی نعمتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں مالا رات اینن ولا ادن سامیت ولا خطر اللہ علی بشر مطلب یہ کہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں یہ عارضی و فانی ہیں ختم ہو جائیں گی یہ وہ باقی ہیں یا انسان خود ختم ہو جائے گا اپنا محل حویلی سبھی کو چھوڑ چھاڑ کر ایک دن اور سبھی کو روتا چھوڑ کر کیا اپنی جائدات اور یہ کہ کیا اپنی زمین کیا بینک بیلنس اور کیا اپنا عہدہ اپنا منصب سبھی کو چھوڑ کر مطلب یہ کہ مٹی ہے سب کچھ فقول اللہ زفوقت رابط رابو تو وہاں اصل چیز ہے جی ہے اصل فضل وہی ہے جو آخرت میں جو کہ دائمی اور عبدی اور لا زوانی ہے اس لئے کہا والفضل القبیر صحیح ہے یہ بہت بڑا فضل ہے جی جی تو یہ الفضل القبیر یعنی بہت بڑا فضل یہ الفاظ استعمال کیے گئے اللہ کی طرف سے اس عجر و ثواب کے لئے جو ان لوگوں کے لئے اللہ نے تیار فرما رکھا ہے کہ جو دنیا میں اچھے کام کیا کرتے ہیں کہ ایمان کی نعمت سے بھی مزین ہے بلکل مزید یہ کہ اچھے کاموں کی ہمیشہ پابندی کیا کرتے ہیں تو جو بھی اچھا کام وہ کسی بھی شکل بھی ہو جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھائی سے مسکرا کر پیش آنا یہ بھی صدقہ ہے تو چھوٹا بڑا کسی بھی شکل میں کوئی بھی اچھا کام ہو تو انسان اسے حقیر سمجھ کر چھوڑ نہ دے بلکل لَا تَخْتَقِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيِّن بَلَوَن تَلْقَا حَاقَ بِوَجْنَ بَلَكِن تو ہر اچھا کام جہاں بھی موقع نصیب ہو وہ کرے انسان کہ اس پر خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل تمہارا منتظر ہے تو یہ جو اچھے کام تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سر فہرست دو چیزیں جو جسمانی عبادات ہیں اچھے کام ان میں سر فہرست نماز اور جو مالی عبادات ہیں اچھے کام ان میں سر فہرست زکاة تو پھر ان دونوں چیزوں ان دونوں کاموں پر بطور خاص بڑے فضل کی خوشخبری سنائی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ سب ہی اچھے کام کرے انسان لیکن بطور خاص ان دو کاموں کا نام لے کر قرآن میں ذکر کیا گیا کہ اگر فضل چاہتے ہو تو یہ دو کام ان میں کبھی کوتا ہی نہ ہونے پائے تو اس بارے میں فرمائیے گویا کہ اللہ نے جو دو کام ذکر کیے ہیں اصل میں بقیہ سارے عمال ان کی زیل میں آ جاتے ہیں ان کے تابعہ کیونکہ ایک بدنی عبادت ہے ایک مالی عبادت ہے تو بقیہ سارے ان کے تابعہ ہیں اس لیے وہ بھی اس میں شمار ہیں جو ان دو کاموں کی پابندی کر لے گا باقی خوبیاں خود اس میں آ جائیں گے اور وہ آسانا پر عمل کرنا اسی لئے اللہ نے جہاں بھی ایک زمین اپنی زمین پر خاص ایک چینجنگ یعنی تبدیلی کا ذکر کی ہے اور اللہ کی حکم کی تنفیذ کا وہاں بھی ان دونوں کا ذکر کیا ہے باقی باتیں بعد میں ہیں تو یہاں جو فضل کی خوشخبری دی گئی ہے نماز اور زکاة کی پابندی پر ایسے اللہ کے معبوبندوں میں سے وہ ہیں جن کا کاروبار اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے حائل نہیں ہونے دیتے حاجز نہیں ہوتے رکاوٹ نہیں بنتے اور ان میں خاص اور پر وائکام السلام نماز ہے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے ستون اس بارے میں پیچھے رہ جاتے ہیں یہ پڑھ لیں گے نماز پہلے یہ کام کر لیں وائیتائی زکاة اور زکاة کے دینے کا معاملہ آتا ہے تو بڑے بڑے دیندار لوگ جو ہیں سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے یخافون یوم انتتق اللہ وفیہ القلوب واللبسار اور یہ اقام سر انجام دیتے ہیں اس دن کی تیاری کے لیے جس دن کے آنکھیں پتھر آ جائیں گے اور دل دماغ جو ہیں وہ گھوم جائیں گے کیوں کس لیے تاکہ اللہ جو ہے جزا کے لیے آیا ہے لیجزیہم اللہ احسنا معاملو ویزیدہم من فضل اللہ صرف اس کا بدلہ نہیں دے گا بلکہ ان عامال کاجر اور بڑھا دے گا اپنا فضل ایڈ کر کے ویزیدہم من فضل فضل کے الفاظ اضافی آئے ہیں پلس فضل تو اللہ کا فضل جب ہو جاتا ہے واللہ یردو کمیشاہ بغیر تو اس وقت پیمانے ختم ہو جاتے ہیں یعنی عمل کا جو جزا ہے اس کو دینے کے بعد جب فضل جو ہے پلس آ جائے گا تو اللہ کے رحمتوں کے فضل گویا اس آیت میں صاف صاف یہ خوشخبری دی گئی کہ نماز کی پابندی اور زکاة کی پابندی اگر تم کرتے رہو گے تو اللہ تمہیں خوب عجر و ثواب سے نوازے گا مزید یہ کہ اپنے فضل سے بھی نوازے گا وہ فضل آخرت میں بھی ہے اور وہ فضل دنیا میں بھی ہے دونوں زندگیوں میں انسان کے لئے فضل و کرم کی خوشخبری ہے اگر انسان تمام اچھے کاموں کی اور بالخصوص نماز اور زکاة کی ہمیشہ خوب پابندی کرتا رہے اسی طرح ہمیں قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے یہ بات بتائی گئی کہ وہ لوگ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے تھے ان کے لئے بھی فضل کی خوشخبری ہے تو اس بارے میں فرمائی گا تو اللہ نے مزید اس بات کی توفیق فرمائی نیک عامال کے دمن میں قرآن حکیم کی تلاوت پہلے بھی سے ذکر ہوا کہ اس کے ساتھ تمسک ہونا چاہیے تو فرمایا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کا مفہومے کا لگ ہے اور مقتدی ہے کچھ وقت کا تو تلاوت کا معنی صرف پڑھنا نہیں ہے اس سے مراد قرآت بھی ہے پڑھنا سمجھنا عمل کرنا کیونکہ تلاوت کا معنی ہے پیچھے آنا ساتھ ساتھ لگے رہنا وابستہ رہنا صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرنا سمجھنا بھی ہے تو ان لوگوں کے لئے فرمایا کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے بڑی خوشخبری ہے اللہ انہیں خوب عجر و ثواب سے نوازے گا اور مزید فضل و کرم سے بھی نوازے گا تو اگر ہمیں اللہ کے فضل کی تمنا ہے تو ایک طریقہ یہ سمجھ میں آیا کہ جب بھی وقت ملے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا ہم احتمام کیا کریں اسی طرح ایک طریقہ ہمیں قرآن کریم میں یہ بتایا گیا اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کے بارے میں کہ اچھے کاموں میں ہم اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کیا کریں جو ہمیں فضل نصیب ہوگا اللہ کی طرف سے یعنی آنفکون فکر لئیک اے اپنے آدم مجھ پر خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا تو اللہ کے خرچ کرنے کے یہی فضل و کرم کی بارش ہے فرمایا اے اہل ایمان خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں سے جو تم نے کمایا یہ شرط ہے جو پاکیزہ نہیں ہے اور حرام کی کمائی وہ ایک علاق بات ہے وہ اللہ کو قبولی نہیں ان اللہ طیبن لا یقبل اللہ طیبہ ذہن میں یہ رکھنا ہے پاکیزہ کمائی ہو حلال وہ خواہ تھوڑی کیوں نہ ہو تائین جو ہے وہ نہیں آگے کتنی ہو کوالٹی ہے کوانٹی نہیں ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ اور چونکہ یہ ساری چیزیں تو ہیں مَا عَتَوَ اللَّهَ مِنَ الْأَرْضِ زمین سے یہ اللہ عطا کرتے ہیں یہ آسمان سے برساتے ہیں تو آسمان سے برسانے کے نتیجے میں بھی زمین اگاتی ہے تو رزق سارا جو ہے وہ زمین سے نکلتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے الیمان ان میں سے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لئے خرچ کرو اپنی ذات کے لئے خرچ کرو اور پھر بعد میں اللہ نے آگے یہ وعدہ فرمایا کہ جب تم خرچ کرو گے تو پھر مغفرت کا وعدہ ہے اصل بات وہ یہ ہے یہ بھی ایک دریعہ ہے بہت بڑا اللہ کے فضل کے حصول کا کہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اللہ کی رضا کے لئے پاکیزہ مال خرچ کیا جائے اپنے حسب استطاعت تو فرمایا کہ اللہ تمہیں مغفرت معافی بھی دیں گے گناہوں کی اور اللہ فضل بھی عطا کریں گے اللہ بڑی بست والے جاننے والے ہیں سبحان اللہ تو گوئی اللہ کی طرف سے فضل و کرم کی اگر تمنا ہے اور آرزو ہے دل میں تو اس کے لئے ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ انسان اپنی گنجائش کے مطابق حسب توفیق حسب استطاعت وقتاً فوقتاً اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرے اچھے کاموں میں خرچ کیا کرے جو اللہ کے بندے ہیں ہمارے ارد گرد جو ضرورت مند ہیں محتاج ہیں مسکین ہیں ہم ان کی مدد کرتے رہا کریں اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں ہمیں ایک طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے فضل کی اگر تمنا ہے اور بطور خاص وہ فضل کے جس کا تعلق اس دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے یعنی رزق جے جے تو اس کے لئے انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ کوشش کرے اور اللہ کی زمین میں گھومے پھرے محنت کرے فکر و جستجو کرے ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہوئے بیٹھا نہ رہے کہ اللہ خود دے گا جو نصیب میں ہوگا ایسی بات نہیں ہے فرمائے کہ اللہ کی زمین میں گھومو پھرو نکلو کوشش کرو وابتغو من فضل اللہ اور یوں اللہ کی طرف سے فضل کو تم تلاش کرو الغرض انسان کے لئے اللہ کے فضل و کرم کیے اتنی بڑی ضرورت اور اہمیت کہ اس کے بغیر انسان کے لئے کوئی چارہ ہی نہیں ہے تو اس کے لئے طریقہ یہ ہمیں بتا دیے گئے جو آج کی اس نشست میں ہم نے آپ کی زباہی سنے بارک اللہ لہذا پروگرام کے اختتام پر ہم تہے دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں جزاک اللہ اور آپ نے استفادے کا موقع دیا جزاک اللہ آمین شکرا جزیلا آمین اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین اختتامی موقع پر تہے دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ ہم سبی کو دونوں جہانوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ کی طرف سے فضل و کرم نصیب ہو سکے ہمیں دیجئے اجازت فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم